موسیقی ہاتھ آپ ناظرین سلطنت آف امان کے سلطان خابوز بن سید السید انیسی برس کی عمر میں جمعہ کے روز انتخال کر گئے وہ عرب دنیا میں سب سے طویل عرصے تک اختیار پر فائز رہے وزیر سخافت حیتم بن تاریخ السید نے امان کے نئے سلطان کی حیثت سے آج حلف لے لیا تہران میں تین جنوری کو یوکرین کا تیارہ ایرانی فوج کی غلطی سے تباہ ہو گیا جس میں سوار جملہ ایک ست چھتر مسافر اور عملے کے افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے ایرانی صدر حسن روحانی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس علمہ گلتی پر گہر افسوس ہے نہ خابل معافی واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا انہوں نے اعلان کیا مشتق وستہ کے کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے عالمی قائدین میں تشویش پائی جاری ہے جرمن چانسلر انجل امورکل آج ہفتہ کے روس موسکو میں روسی صدر ویلیمین پوتین سے ملاقات کر رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے علاوہ عراق اور لیبیا کے امور پر بھی باتشیت ہوگی دائش نے ایران کی خود فورس کے سربراہ جنرل خاسم سلمانی کی موت کا خیر مقدم کیا تنظیم نے اپنے ایک بیان میں جنرل خاسم سلمانی کی ہلاکت کو ایک ایسی خدای مدد قرار دیا جس سے جہادیوں کو فائدہ ہوا ہے ہندوستان میں زبردست احتجاج کی باوجود مرکز حکومت نے دس جنوری کو شہریت ترمیمی قانون نافذ کر دیا ہے جینیو میں جاری احتجاج کو ختم کرنے کے لیے وائس سانسر اور طلبہ کے درمیان آج باتشیت ہوئی مگر اس باتشیت میں سٹوڈنٹس یونین کے نمائندوں کو شامل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس باتشیت کو بے فیس کہا جا رہا ہے جینیو کے سابق صدر کنیہ کمار کا کہنا ہے کہ جینیو کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ اسے بند کر کے اس کی ایک ہزار اکر کی عراضی دولت مند افرات کو فرخت کرتی جائے جینیو کی بدولت ملک کے غریب نوجوان عالی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو ارباب اقتدار اور سماج کے عالی طبقے کو گوارانے حیدرباد میں پہلے ملین مارچ اور پھر ترنگا رالی کی شاندار کامیابی سے تلنگانہ کے عوام بالخصص مسلمان مصرور ہیں کیونکہ سیاہ قوانین کے خلاف منظم کیے گئے ان دو تاریخ ساس مظاہروں نے پھر خوارانہ اتحاد کو فروق دیا ہے اول سیٹی ٹریڈرس اسوسیشن نے ترنگا رالی کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے کے لیے پرانے شہر حیدرباد کے تاجروں سے اظہار تشکر کیا اسوسیشن کے قائدین جناب محفوظ احمد صدر جناب محمد اکبر نایت صدر جناب عابد مہی الدین محتمت جناب محمد عظیم الدین خازن جناب شکیل احمد صدیفی ارفان سیانی ایگزیکٹیف ممبرز نے اپنے صحافتی بیان میں ان تمام سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے دس جنوری کو دوپہر ایک بجے سے شام پانچ بجے تک اپنے کاروار بند رکھے تاکہ مالکین اور ملازمین اسرائیلی میں شریک ہو سکے اسوسیشن نے بیرس رسول دین اویسی اور متحدہ مجلس عمل کے ارکان کو اسرائیلی کی کامیابی کے لیے مبارک بات دی دی اور عوام سے بھی اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھا تاثر چھوڑا میڈیا پلس فرنڈیشن کے زیر اتمام حالت ہزارہ پر ایک مشاعرہ نو جنوری کی شب میڈیا پلس اوریٹوری میں مناخت کیا گیا ممتاز شاہر شادہ بے دھڑک مدرسی مہمان خصوصی تھے اس موقع پر ان کے مجموع کلام کی رسم اجرائے بھی عمل میں لائی گئی یوسف روش فرید سہر علیم خان فلکی وسیم جنجانوی ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق ڈاکٹر طیب پاشا خادری یوسف الدین یوسف گوین اکشے موین امر بمبو زہور زہر آبادی نجیب احمد نجیب نے اپنے کلام سے محضوس کیا ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے خیر مقدم کیا جناب اتیب اجاز نے نظامت کے فرائز انجام دی یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں دیکھتے رہیے گوا